شہر رمضان الذي انزل فیه القرآن سبحان ربک رب العزت عما يسکون و سلام على المفصلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے وہ زندگی جو اللہ کے بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی زندگی نہیں وہ تو درندگی ہے سراسر شرمندگی ہے اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی وری زندگی ہے انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہیں اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے اللہ عبدالعزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے اقل من ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اللہ اور رب العزت کی مرزی کے مطابق گزارتا ہے اپنی من مرزی نہیں چلاتا فرمائے عاجز ہے معلومہ وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرزی کے مطابق گزار دیتا ہے رب چاہی زندگی اخیار نہیں کرتا ہمارا رب بہت کرین پروردگار ہے رب تعالیٰ کی چاہتی ہے اس کے ساری بندے جنت میں جانے والے بن جائیں جہنم سے بچ جائیں کوئی ایسا بہانہ بل جائے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہوں یہ مہینہ رب تعالیٰ نے دیئے ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی رب تعالیٰ کبھی بھی اس امت کو رمضان کے مہینہ اور سورے کی خلاص نہ عطا فرماتے ہیں گوہ یہ مہینہ دیئے ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں اس کا ہر لما انتہائی قیمتی ہے اگرچہ اکثر وقت اس مہینے کے گزر چکا لیکن بہت سورا وقت باقی ہے رمضان کے تو ایک لمحی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے تو یہ جو دن اور راتیں اتنی قیمتی ہے ان دنوں اور راتوں کے لئے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمانے دیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر راہ بندہ مومن کی دعاوں میں سے کوئی ایک دعا لازم قبول کر دی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے تو سب ہی قبول ہوتی ہیں لیکن جو اخلاص میں کمی بھی ہو پھر بھی اس کے دعاوں میں سے کوئی ایک دعا لازم قبول ہوتی ہے ساٹھ دعایں میں یوں قبول ہو جاتی ہیں تیس دن میں تیس راتوں میں میرے بندوں میری چاہتی ہے کہ میں تمہاری بخشش کروں اسی کو میں نے اس مہینے میں شیطان کو بندوا کے سمندروں میں پھٹوا دیا وہ تم سے پورا سال گناہ کرواتا رہا تم اس مہینے میں اچھی طریقے سے عبادت کر لوگے میں اللہ سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دی تم افطار کے وقت میں جو بھی دعا کروگے میں اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے ہوں گا ہمارے حضرت جہاں تشریف فرمائے امام صاحب یہ اگر ہمیں اعلان کریں کہ ابھی ابھی مجھے انہام ہوا ہے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کے ہے آو مل کے دعا کرتے ہیں تو ہم کتنی احتمام سے دعائیں کریں گے کہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے امام صاحب ہیں یہ جو بھی بات کرتے ہیں ان کے اوپر احتمام ہے وہ فرما رہے ہیں تو ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں ایک بندہ باہر سے آیا دیکھا ساری لوگ محچت بیٹھ کے رو رہے ہیں پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو تو اس کو بلائے جاتا ہے کہ ابھی امام صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کے ہیں اس لیے ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب کہیں تو ہم اتنے احتمام سے دعائیں کرتے ہیں جو ہستی سارے اماموں سے بڑے سارے اماموں کا امام ہے جو سارے غلیوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت بندہ جو بھی دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ اس کی دعا منحن قبول فرمانے تھے ہمیں کتنی احتمام کے ساتھ اس وقت دعا کرنی چاہئے ہیں ہم اس وقت کو ضائع کر بیشتے ہیں اس وقت کو ضائع کر بیشتے ہیں مرد جو ہے دائیں بہیں باہر کی گھروں پھر رہے ہوتے ہیں لیکن آزام کا حق جب چار پانچ منٹ باقی رہ جائیں گے تب جا کر ہم دسخان کے اوپر بیٹھیں گے اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ افطاری کے اندر بنانے مصروف رہتی ہیں اب یہ بندہ بھی جا کر دیکھتا دسخان کے اوپر پورے دسخان کو نظر دڑاتا ہے کسی چیز کو کم ہی ہوتا ہے اس کو شکوہ شروع جاتا ہے آج تو کباب بنی نہیں ہے فلان چیز آپ نے تیار نہیں کی ہے اللہ کے بندوں پھولی زندگی ہم کھاتے ہی رہتے ہیں یہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا ہے یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم رب تعالی کے سامنے دعائیں کریں کہ رب تعالی ہماری ٹینشنے پرشانی دل فرماتے ہیں ہم خود بھی بیٹھیں بچوں کو بیٹھائیں اور خواتین سے کہیں آپ بھی بیٹھ جاؤ دس پنہ منٹ پہلے تیار کر کے افتاری دستان کی بھول لگا دو سب ملکے دعائیں کرتے ہیں تاکہ رب تعالی ہماری ٹینشنے پرشانی دل فرماتے ہیں ہمیں احتمام کے ساتھ کس وقت کے دل دعا کرنی جائیے تو میرے بندوں افتار کے وقت تم جو بھی دعا کروگے میں اللہ تمہاری دعا کو منہ طبول فرماتے ہیں میں اس کی بھول بس نہیں کروں گا میں ساری مخلوقات کو بھی تمہاری دعاوں میں لگا دوں گا جنانچہ روزہ دار بندے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کر رہی ہوتی ہیں خرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اٹھتے ہوئے پرندے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں سمندروں میں مسیحیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں بیلوں میں چمٹیاں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں میں اللہ ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول کر کے تمہاری مغفرت کرتا ہوں میں اس قبر بس نہیں کروں گا میں اتنا کریم ہوں کہ میں پروردگار رمضان کی ہر راہ قبیلِ بنوکل کی بکریوں کے بالوں کے بقیتا جہانویوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتا قبیلِ بنوکل مدینہ منورہ کے اندر ایک مشہور قبیلہ تھا بکریوں رکھنے میں ہر بندے کی پانچ سو ہزار دو ہزار بکریوں ہوتی تھی جب یہ بکریوں باہر نکلتی تھی تو مدینہ کی وادی پوری بکریوں سے بھر جاتی تھی ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے بکریوں کو ترمیشارہ کر کے فرمایا صحابہ سے میرے صحابہ رمضان کی ہر راہ رب تعالیٰ قبیلِ بنوکل کی بکریوں کے بالوں کے بقیتا جہانویوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے اللہ حکمت تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں نہ کہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری ٹینشنیں پرشانی ہیں ہماری دور ہونے آئیں احتمام کریں گے انشاءاللہ گوئے ہیں رب تعالیٰ سے بخشنا چاہتا ہے کوئی طریقہ بندہ اجتہار کر لے بس میں اس کو بخش دوں کوئی بہانہ مل جائے میں اس کو بخش دوں میرے بندوں میں اس کو بھر بس نہیں کروں گا میں تمہیں ایسی راتیں بھی عطا کروں گا اگر تم ان تعالیٰ راتوں سے فائدہ اٹھا لوگے میں اللہ صاحب کا غنہوں کو معاف کرتا ہوں اگر ان کا بھی خیال نہ رکھا چلو شب قدر میں تو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شب قدر میں کچھ محنت کر لیں اگر تم نے شب قدر کے اندر بھی محنت کر لی اس کو اچھی طریقے سے اس رات کو عبادت کر لی میں اللہ تمہیں تیراسی سال عبادت کا سواب عطا کرتے اب تیراسی سال کو ہر بندے کے اوپر نہیں پہنچتی بہت دموں لوگ اوپر جاتے ہیں اکثر تو پہلی فور ہو جاتے ہیں ایک رات کے عبادت کرنے کے سواب تیراسی سال کے براہ اللہ میرے بندوں میں اس کو بھر بس نہیں کروں گا اگر تم نے شب قدر کی بھی قدر نہ کی تو میں رمضان کی آخری رات بھی تمہارا انتظار کروں ایک ماں کو علاہ سے محبت ہوتی ہے بچہ بھی بھاگ جاتا ہے کہ غیب ہو جاتا ہے گھر واپس نہیں آتا ماں دیکھتی رہتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے شاید کہیں دروازہ کھٹ کھٹا ہے رات پر وہ انتظار کرتی رہتی ہے ذرا سے کوئی آواز آتی ہے اٹھ کے بیٹ جاتی ہے ہو سکتا ہے واپس آگیا رب تعالیٰ ہزاروں ماں سے زیادہ محبت رکھے والے ہیں میرے بندوں میں رمضان کی آخری رات تک تمہیں دیکھتا رہو گا کئی لوگ ہوتے ہیں پورا رمضان ضائع کر بیٹھتے ہیں سوچتے چلو آج آخری رات ہے آج مسجد میں چلے جاتے ہیں کچھ اللہ نہ کر لیتے ہیں رب تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں جتنے لوگوں کی بخشش میں اللہ نے پورے رمضان میں کی ہوتی ہے اتنی تعداد کہ اندر میں اللہ رمضان کی آخری رات لوگوں میں بخش کر دیتے ہیں اللہ کوئی ایسا بھی تھا اس اتنے رمضان کے آخری رات میں کچھ نہ کیا اب عید آگئی ہے عید کے لیے اس نے اچھے کپڑے بنوائے ہوئے ہیں نئے کپڑے پینے ہیں ساتھ سترے کپڑے پینے ہوئے ہیں اتنے لگائے خوشگو لگا لی اب عید کی نماز کے لیے چل پڑا وہاں آگے فرشتے کھڑے ہیں دروازے کی اوپر عیدگاہ کے دروازے پر وہ لوگوں کو استقبال کر رہے ہیں روزہ دار لوگوں کو استقبال کر رہے ہیں لیکن بیٹ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن نے رمضان کی صحیح مانے میں قدر نہیں کی نہ روزہ احتمام سے رکھا نہ تراوی سیتھے کی سے پڑی نہ دیگر عبادات کی وہ آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو باقی لوگوں کے لیے تو آج عید کا دن ہے لیکن اس نے تو کوئی رمضان کی قدر نہیں کی ہوئی اس کے لیے کونسی عید ہے اس کے لیے تو عید ہے اب یہ آپ اسے باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ بندہ بھی ان نیکوں کے ساتھ درمیان میں چلتا ہوا عیدگاہ پہنچ گیا اب عیدگاہ میں امام صاحب نے عید کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا جیسی فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ اوپر سے آواز آئی تم سب اس حال میں اُڑھی رہاو کہ میں اللہ نے تم سب کی بخلت کر دی ہے آپ کریم پر رنگاہ لیکن کوئی ایسا بدبخ بھی تھا جو عید کی نماز میں آیا تو ایسے لوگوں کے لیے وہ بددعا ہے جو بددعا جبریلی امین نے دی تھی کہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کی روپر پورا رمضان کے مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آمین فرمایا ہاں جبریل بلکل ایسی ہو جیسے آپ کہتے ہیں بددعا دینے والا کون ہے فرشتوں کے سردہ جبریل امین اور آپ جانتے ہیں فرشتے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں اسی کی مطابقوں کو کام کر رہے ہوتے ہیں گوہ یہاں رب تعالی حکم دیا کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کے سامنے جا کر ایسے بدبختوں کے لئے بدعا کرو جن نے پورا رمضان ضائع کر دیا اور نبی علیہ السلام فرما رہے آمین دیکھیں ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی بندہ بدعا دے کہ تیرا بیٹا تباہ و برباد ہو جائے کوئی ماں بدداش کر سکتی ہے کوئی ماں نہیں بدداش کر سکتی ہے کوئی بندہ جو کہنے والا بہت روک دب دبے والا ہے ڈڑ لگ رہا ہے اس کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پاتے لیکن دل دل کے اندر وہ کہہ رہی ہوتی ہے تو تباہ و برباد ہو جائے تو کون ہوتا میرے بیٹے کو بدعا دینے والا ایک ماں نہیں بدداش کر سکتی ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں ماں سے زیادہ محبوب لکھنے والے ہیں آپ کے سامنے جبریلی امین آ کے بدعا دے رہے ہیں اور آپ امین فرما رہے ہیں علماء فرماد اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان اتنی برکتوں رحمتوں والا مہینہ تھا تو یہ غافل سے غافل بندہ ہے اگر وہ بھی ذرا سی توجہ کر لیتا رب تعالیٰ اس کی بخش فرما دیتے گوائے یہ اتنا غافل ہو گیا کہ اس نے ذرا سی بھی توجہ نہیں کی لہٰذا یہ اس قامل ہے کہ یہ تباہ و برباد خلا کر جائے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے ان دنوں ان راتوں کی بھرکور قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہمیں ارز کر رہا تھا کہ یہ مہینہ دیئے ہی اس لیے گیا ہے کہ رب تعالیٰ آپ نے بندوں میں بخش چاہتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعہیت سے پوچھا گیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آقا علیہ السلام اس مہینے میں اس مہینے کو کیسے جو ہے گزارتے تھے صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے رمضان میں چیزوں پر اضافہ محسوس کرتے تھے ایک یہ کہ آقا علیہ السلام اس مہینے میں عبادت میں بہت کسرت فرماتے تھے کسرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے یا اللہ کتنی عبادت کرتے ہوئے غیر رمضان کے اندر اتنی عبادت ہوتی تھی بس اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ حتیٰ یتور رمت قدرمہ کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سو جاتے تھے اس پر ورمہ جاتا تھا آپ بتائیے پہلی صف سے لے کہ آپ ہم تو جب اندر بیٹھی ہوئے کیا ہم نے کبھی اس سنت کے اوپر عمل کیا ہمارے کبھی پاؤں سو جائے کہ ہم نے لمبا قیام کیا ہمارے پاؤں سو جاتے ہیں ریل گاڑی میں یا دوسری گاڑیوں میں لمبا سفر کر لیں یا پھر جہازوں کے لمبا سفر ہو جائے تو بس اوقات پاؤں سو جاتے ہیں لیکن کتنا لمبا قیام کیا ہو کہ ہمارے پاؤں سو جائے ایسا نہیں ہے صحابہ فرماتے ہیں نہیں نہیں جب رمضان کے مہینہ آ جاتا تھا آپ کی عبادت میں بہت قصف ہو جاتی تھی اور دوسری چیز جو ہم نبی علیہ السلام کے رمضان میں دیکھتے تھے آپ علیہ السلام اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خچ فرماتے تھے صحابہ مثال دیتے ہیں کہ جس کی کیسے تیز گھوڑا چلتا ہے اس کی رختار کی معلی نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں خچ فرماتے تھے اور اگر میں فرمائے کہ تیز ہواوں بھی معلی کسی آنیاں چلتی ہیں اس آندی میں تیز ہوا چلتی ہے ان ہواوں کی معلی نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں خچ فرماتے تھے ہم بھی اپنی عادت بنائیں اپنی استطاعت کے مطابق لازمان اللہ کے راستے میں خچ کریں ایک روپیہ خچ کریں گے دس گناہ واپس اٹھا دیا جائے گا اخلاص کے ساتھ کریں گے ساتھ سوگنا رب تعالی ہمیں واپس اٹھائیں حدیث میں آتا ہے جب ساتھ سوگنا کا وعدہ کیا گیا اس امت کے ساتھ تو نبی علیہ السلام کیونکہ بہت ہی رحیم ہے نبی علیہ السلام پھر دعاوں مشہور ہوگے یا اللہ میری امت کے عجر کو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا فرمائے میں اللہ نے اپنی مرضی سے عطا کرو ہمارا میں بہت کریم میں بیعظ کر رہا تھا ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہم ذرا سی توجہ کریں گے رب تعالی ہماری مفرح فرما دے گا وہ تو چاہتا ہے کیونکہ اس کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ رب تعالی تو ذاتی محبود ہوتی ہے تو اس کریم پر وردیگار کے ساتھ جب بندہ ذرا سی توجہ کے ساتھ دعائے کرتا ہے رب تعالی خوف قبل فرما دے اتنا انتظار میں نہیں ہوتا کہ پورا مو اس کا کھل جائے توبہ کرتے ہوئے پورا مو کھلنے کا بھی انتظار نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ میری توبہ ابھی آدھائی مو کھل ہوتا ہے رب تعالی ہم اسی کو توبہ قبل فرما دے آج سے ارادہ کریں کہ آج سے انشاءاللہ ہم نے حمد کرنی ہے جو کمی گتائی پیچھے نمزان میں ہو چکی اس کی تلافی کریں گے رب تعالی کے سامنے روئے دوائیں گے معافیہ مانگیں گے جو دن باقی رہے گئے ہیں ان سے بھرکور فائدہ اٹھائیں گے رمضان کی قدر اگر کافر بھی کرتا ہے رب تعالی اس کو محروم نہیں کرتے کلمہ پڑھنے والا اگر رمضان کی قدر کرے گا رب تعالیٰ اللہ کیا کچھ عطا فرمائیں گے کتاب میں لکھا ہے جب تقسیم نہیں ہوا تھا ہمارا ملک غیر مسلمہ گٹھے رہتے تھے تو اس وقت ایک علاقے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور بیج میں کچھ ہندو دیگر لوگ بھی رہتے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا تو ایک ہندو کے بیٹے نے دن کے وقت میں کھانا کھا لیا اس کے والد کو بہت حصہ آیا اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے رمضان ہے مسلمانوں کا مسلمان اس میں کھانا نہیں کھاتے تو تجھے کیا ہو گیا ہے تم دن دھاڑے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے شرم آنی چاہیے خیر اس نے ڈانڈ پڑھا ہی خورت ہو گئے کچھ حصے کے بعد کسی اللہ ورن دیکھا کہ وہ ہندو بندہ جنت کی سیر کٹ رہا ہے جنت کے محلات وہاں کے باغات کے مرور رہا ہے حیران یہ کافر بندہ ہندو بندہ اس کا کیا کام ہے یہ یہاں کیسے پہنچ گیا خواب جنہ سے پوچھا بھئی آپ یہاں کیسے پہنچ گئے تو اس نے بتلایا کہ ایک دفعہ روازان میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا میں نے اس کو ڈانڈ پڑھائی ڈانڈ کون رہا ہے کافر بندہ کافر بیٹے کو ڈانڈ رہا ہے وہ تو کھا سکتا تھا لیکن محول ایسا تھا آج تو مسلمان ذرا ذرا بہانے سے روزیں کھا رہتا ہے زدہ سا بھی بہانہ مل جائے اور بسا ہوتا تو ویسی عادل بنی ہوتی ہے ایک روزہ بندہ جان موجھ کے کھا لیتا ہے اس کے بعد اس کا پفانہ بھی عدا کرتے دو مہنے مسلسل روزیں بھی رکھے اگرچہ اللہ کے عذاب سے ہو سکتا ہے بند جائے لیکن فرمایا جو ثواب اس ایک روزے کے اوپر ملنا تھا اب پوری زندگی روزے رکھتا رہے وہ ثواب نہیں مل سکتا تو اس ہندو بند سے پوچھا جب اس نے بتایا کہ میں نے روزان میں بیٹے کو کھانا کھانا کیوں کہ ڈانڈ پلائی تھی رب تعالیٰ کو میری ڈانڈ پسند آگئی جب میرا آخری وقت آگیا رب تعالیٰ نے مجھے برنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب کر دیا اور آج میں جنت کے اندر گھنم رہا ہوں کافر رمضان کی قدر کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے اے مسلمان اگر تو رمضان کی قدر کرے گا رب تعالیٰ تجھے کیا کچھ اتا فرمائے گی اللہ رب تعالیٰ ہمیں ان دن ان راتوں کی بھرکور قدر کرنے کی طورت اتا فرمائے تو خوب عبارت بھی کریں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور کسرہ کام نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے بہت زیادہ آہوزاری کیا کرتے تھے بہت زیادہ رویا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا اکثر رونا امت کیلئے ہوتا تھا یا رب امتی یا رب امتی دن میں بھی روتے تھے راتوں میں بھی روتے تھے سیدہ آشا فرماتی ہے ایک دفعہ سرہانے کے اوپر میرے برابر سر مبارک رکھا ہوا تھا آرام فرمارے تھے اچانک فرمایا آئیشہ مجھے اجازت دے دو میں کچھ رکت اللہ کے حضور پڑھ آپ علیہ السلام کھڑے ہوگے میرے سرہانے آپ علیہ السلام کھڑے ہوگے نماز آداشت کو فرمائی میری آنکھ لگی اچانک میں نے اپنے چہرے کے اوپر کتراب گرتے ہوئے پیسوس کی آنکھ لی کیا دیکھا آپ علیہ السلام اللہ کی حضور نماز آدھا فرما رہے ہیں زار و قطاب رو رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں مبارک سے وہ آنکھوں نکل کر آپ کی داڑی مبارک کو ترک کرتے ہوئے میرے چہرے کے اوپر گر رہے تھے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی لگن رہی ہوتی ہے صحابہ فرما دے نہیں جب رمضان کے مہینہ آتا تھا آپ علیہ السلام کے رونے میں آہوزاری میں بہت قصد ہو جاتی تھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے روئے ہیں جس بندے کو اپنے پروردگار کے سامنے رونا آتا ہے وہ بندہ پھر کسی کے سامنے روئے نہیں کرتا لوگوں کے سامنے وہی بندہ روتا ہے جس کو اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا کہ جو آنسو نکلتے ہیں ان کی اللہ کے ہم بہت قدر قیمت ہوتی ہے آسمان سے اوپر آنسو نہیں ہیں جب یہ آنسو اوپر جاتے ہیں تو اللہ کے ہم اس کی بہت قدر قیمت ہوتی ہے جسے ہمارے کوئی چیز آ جاتی نہیں باہر کی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم مہنگے ناموں خرید لیتے ہیں بھائی یہ چیز بار بار نہیں آیا کرتی جتنے بھی کی ملتی ہے اس کو خرید لو اسی طرح جب یہ آنسو آسمان سے اوپر جاتے ہیں تو ان کی بہت قیمت لگتی ہے یہ چھوٹا سا آنسو بھی انسان کی بخشت کیا جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے حدیشری میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے رب تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے اے جنتیوں تم جاؤ جہنم کے اوپر اپنے اپنے واقفتاروں کے سفارش کرو میں اللہ تمہاری سفارش کے قبول کر کے ان جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرو تو ساری جنتی جاتے ہیں سب انبیاء جاتے ہیں سلحہ جاتے ہیں سب جنتی پہنچ جاتے ہیں قرآن بھی سفارش کر رہا ہوتا ہے یہ روحہ بھی سفارش کرے گا سفارش کر رہے ہیں لوگوں کو رب تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا کرو رہے ہیں لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کا آج بھی سفارش کرنے والا نہیں آیا ہوگا جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے سفارشیں کر کے تو وہ بلنا کہے گا کاش آج میرا بھی کوئی جاننے والا آگیا ہوتا میری بھی سفارش کر لیتا رب تعالیٰ مجھے بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں جب یہ کہے گا نا کاش کہ آج میرا بھی کوئی جاننے والا آگیا ہوتا کچھ وقت اس کی آنکھوں کے اقبال یہ پنکوں کے اقبال تکا رہے گا اللہ دنیا میں ایک دفعہ آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا آپ کی محبت کی بات چل رہی تھی آپ کو خوف یاد لائے جا رہا تھا اللہ اس بندے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا وہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ میں ایک بال بھیگا ہو گیا تھا اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ کی محبت میں نکلا تھا آپ میں خوف کی وجہ سے نکلا تھا رب تعالیٰ فرمائے کہ جبرائیل اعلان کر دے کہ اللہ نے اس بال کی گواہی کو قبول کر لیا ہے اور جہانمی کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دی تو جو رب تعالیٰ کے سامنے جو بندہ روتا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت قدر فرماتے ہیں اس لئے امام غزالی نے ملا فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا جس بندے کو اللہ کے سامنے رونا نہ آئے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے وہ یہ سوچ سوچ کے روئے میں کتنا بدبخت ہوں کتنا سخت دل ہوں کیونکہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے رونا نہیں آتا تو یہ سوچ سوچ کے رونا کی کوشی کرے نہیں رونا آرہا آنسوں نہیں نکل رہے رونا کی شکل ہی بنا آئے جب بندہ کوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا تو پھر رحمت تعالیٰ اس کی کیچنے پرشانی عدل فرما دیتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ہل نہیں سکتا اٹھ بیٹی نہیں سکتا پیاف لگتی ہے روتا ہے موک لگتی ہے روتا ہے بیمار ہوتا ہے روتا ہے سردی گرمی لگتی ہے روتا ہے ایک ہی کام کرتا ہے روتا ہے روتا ہے اس کے رونے کی وجہ سے اس کے کام حل ونشی ہو جاتے ہیں بھوک لگی رویا دودھ کا بندبست ہو گیا پیاس لگی رویا پانی کا بندبست ہو گیا سردی لگی رویا گرم لباس کا بندبست ہو گیا گرمی لگی رویا ہوا کا بندبست ہو گیا اس کے رونے کی وجہ سے اس کے کام حل ونشی ہو جاتے ہیں یہاں سے کسی اللہ والے نے نکتہ نکالا اے انساء جب تجھے اپنے رب کے سامنے رونا آتا تھا جب تجھے رونا آتا تھا جب تجھے رویا کرتا تھا تیرے رونے کے سبب تیرے سب کام حل ہو جائے کرتے تھے جب سے تُو نے رونے کو بلا دیا اللہ نے بھی تیرے سب کام بٹکا دیا تو یہ سنک عمل ہے رمضان میں تو آپ قصد سے اپنے پرودگار کے سامنے براہ کرتے تھے ہم رو رو کے دعائیں کریں اور نیکیوں میں ایک دوسری سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں میں نے فلام بھائی کو دیکھا دس پندہ منٹ کم از کم دعا کر رہا ہوتا ہے میں تو بیس منٹ دعا کروں گا میں آج گھٹا دعا کروں گا نیکیوں میں ایک دوسری کے ساتھ مقابلہ فلام میرا بھائی ہے وہ رمضان شیف کے انتر تین قرآن ختم کرتا ہے میں تو پانچ قرآن ختم کروں گا میں دس قرآن ختم کروں گا اور کرنے والے ہر روز ایک ایک قرآن بھی روز پڑھ رہے ہیں اکابلین کی بات تو آپ سنتی رہتے ہیں کہ حضرت امام عاظم و غریفہ رحم اللہ تعالی رمضان شیف کے انتر ترے سر قرآن پا ختم فرماتے تھے امام مالک بہتر قرآن ختم فرماتے تھے قریب کے زمانے میں شیخ و حدیث مولانا زکریہ قاندے گوی رحم اللہ فرماتے ہیں میں بھی رمضان اپنے اکابل کے طرف اس کے مطابق ازارتا تھا فرماتے ہیں کہ میں ایک قرآن کو روز پڑھتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ترابی جو ختم کرتا تھا اس ملا کر یہ اکتیس قرآن بن جاتے تھے اللہ حکم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تلاوت خوب کریں اور کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت بن چکی ہوئی تلاوت کی عادت بن چکی ہوتی ہے الحمدللہ وہ ایک قرآن روز پڑھ رہے ہوتے ہیں میں کئی جنگوں میں جاتا ہوں مجھے لوگ ملتے ہیں حضرت ہم ایک قرآن روز پڑھتے ہیں جہاں میں تو رشید کی شاہ ہے وہاں مانسرہ میں وہاں ایک دفعہ بیان تھا بیان کے بعد ایک ساتھ وہاں صاحب جو وہاں پڑھاتے ہیں کہ آلیں مجھے ملے کہہ لے کہ حضرت آٹھ سال سے میں روز میں قرآن پڑھتا ہوں آٹھ سال سے روز میں قرآن پڑھتا ہوں فویٹا کے اندر مجھے ایک بزرگ ملے کہہ لے کہ میں دو قرآن روز پڑھتا ہوں میں حیران ہیا اللہ یہ نہیں کہ صرف قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں باقی کام بھی کرتے ہیں اپنے باقی معمولات بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے وقت کے اندر ایسے برکت آ جاتی ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر وہ بہت سارے جو ہے عمال کر لیتے ہیں آپ یہاں بیٹھی ہوئے ایک سائم بیٹھی ہوئے ہیں میں نے کہاں نام نہیں لیتا یہاں ہی تشریف فرما ہے وہ ایک دفعہ فرما لے کہ عشاء کے بعد میں نے عشاء کے بعد میں دو رکھت کے نفر کی نیت باندھ لیتا ہوں اور پورا خران پڑھ لیتا ہوں یہ آپ کی حمج میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں ہماری عادت نہیں ہے پڑھنے کے تو کوشن کریں گے انشاءاللہ رمضان میں تلاوت کی عادت بنانی ہے کوہستان کے در وہاں کے پولیس کا افسر ہے ڈی پیو صاحب وہ ایک دفعہ تشریف لائے تو اپنے حالات سنانے تھے باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری زندگی میں کوئی نماز قضاء نہیں ہے الحمدللہ میں سب نماز میں ادا کر چٹھو پولیس کا بڑا ذلہ کا بڑا اثر پھر کہنے لگے حضرت چالیس ساتھ سے میری تحجد قضاء نہیں ہے اور پھر بتانے لگے کہ حضرت بہت اکثر ہو چکے اگر یہ عادت بنی ہوئی ہے میں پندرہ سپارے روز پڑھتا ہوں میں حیران یا اللہ اتنے مصروف لوگ اگر اتنے عامال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو آج سے عادت بنائے رمضان کے مہینہ بیسی تربیت کا مہینہ ہوتا ہے جس بندے وہ کسی کام کی عادت نہ ہو کسی عمل کی عادت نہ بن رہی ہو رمضان کے مہینے پربندی سے وہ عمل کر لے امام ربانی وجددر فیسانی نے مولا فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ باقی گیارہ مہینے رب تلہ خود اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں رمضان میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا فرمایا کہ باقی گیارہ مہینے رب تلہ خود ہی جھوٹ سے بچا لیں گے اسی طرح جس عمل کی توفیق نہ مل رہی ہو جس گناہ سے جانا چھوٹ رہی ہو رمضان میں ہم پربندی کر لیں وہ عمال کر لیں ان گناہوں سے اپنے آلو بچا لیں گے باقی گیارہ مہینے رب تلہ خود ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو حمد کرنی انشاءاللہ عمال میں ایک دوسر سے آگے بڑھنا ہے دعائیں خوب رو رو کے مانگنی ہیں رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں بس اتاہ لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں حضرت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں خیال آتا ہے یہاں کین دکھلاوہ نہ ہو جائے کین دکھلاوہ نہ ہو جائے ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی جس تکے سے کسی بندے کے لیے عمال کرنا دکھلاوہ ہوتا ہے کسی کے لیے چھوڑنا بھی دکھلاوہ ہوتا ہے پھر مجھے بندہ دیکھے گا تو چھوڑ دوں میں عمل نہیں اللہ ہی کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے دعائیں کرتے رہنا ہے بے شک شیطان وسط سے ڈال دیں کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا نہیں میں اپنے اللہ کے لیے دعا کرنا ہوں یہ عمل میں اپنے پروردگار کے لیے کرنا ہوں تمہیں ارز کر رہا تھا آقا علیہ السلام کے رمازان کے بعد میں جب صحابہ سے پوچھا گیا تو ایک چیز تو یہ بتائی کہ آپ کے عبادت میں بہت قصد ہو جاتی تھی اور دوسری چیز کہ آپ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرص فرماتے تھے اور تیسرا چیز کیا کہ اللہ تعالی کے سامنے بہت زیادہ محوظواری کیا کرتے تھے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان عمال کی توفیق اتا فرمائے ہم خوب روئے ہیں توبہ کریں ان دنوں سے گھڑیوں سے برپور فائدہ اٹھا ہے تو رمضان کی ہر گھڑی جیسے آج جمعہ کا وقت ہے اور یہ خطبہ دوران کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ اثر کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن رمضان کی ہر گھڑی ایسی ہے کہ اس کے دعائیں قبول ہوتی ہیں دعائیں کرتے رہیں کرتے رہیں ہمارا کام ہم مانگتے رہنا ہم اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں گے رب تعالی ہماری ٹینشنیں پرشانیوں دور فرما دے گا تو حمد کرنی ہے خود بھی عمال کے دعائیں اپنی قلعہ کی بھی شکر کرنی ہے اگر ہم حمد نہیں کریں گے فکر نہیں کریں گے اور گناہوں کے اندر وقت مزوج جائے گا تو کوئی معلوم نہیں کیا معلوم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں کہ رب تعالی ہمارا ایمان حصول کرنے ہیں اور آج یہ بہت عام ہو رہا ہے بہت عام ہو رہا ہے کہ جو بندے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ملہد بن رہے ہیں الہاد کی طرح جا رہے ہیں درہ درہ آپ کے اپنے شہروں کے اندر قصد کے ساتھ لوگ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں ملہد بن رہے ہیں کیوں ایسی نہیں ہو جاتا رب تعالی ویسی جنہیں ہم دوست محروم نہیں کرتے پہلے اس بندے کی زندگی اندر دوڑا ہوتے ہیں گناہوں سے باز نہیں آتا رب تعالی آمال سے محروم کرتے ہیں پہلے جو ہے وہ تو مستحباد کے بھی شاہ لگتا تھا اب تو اس کے سنت چھوڑ گئے امام صاحب سے میں نے پوچھا ہے کبھی فرض واجب نہیں یہ سنت ہی تو ہے سنت کی اہمیت ختم ہو گئی سنت چھوڑ گئے پھر شیطان اس کی فرائض کو حملہ کرتا ہے پھر فرائض کی پبندی ختم ہو گئی کبھی پڑتا کبھی نہیں پڑتا پھر تو جمع جمع تک پہنچ گیا پھر جمع بھی چھوڑ گیا پھر بھی اگر گناہوں سے باز نہیں آتا تو پھر رب تعالی اور کئی نعمتوں سے محروم کرتے ہیں پھر اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا شروع ہونے شروع جاتی ہیں اور رما کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے اس کی انہیں بسنی ہوتی ہے پھر قرآن کے بارے میں بدگمانی شروع جاتی ہیں شکوع و شبہات شروع جاتے ہیں پھر امام الانبیاء کی ذات کے بارے میں بدگمانی شروع جاتی ہے پھر رب تعالی کی ذات کے بارے میں بدگمانی شروع جاتی ہے ایک دفعہ ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا ہے جب بندہ درمیان میں باہر باہر کھڑا ہو رہا تھا کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر بیٹھتا ہے میں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کیوں ایسا کر رہے ہو مولی صاحب میں نے آپ سے کوئی سوالات کرنے ہیں میں نے کہا بیڈیو بیان کے بعد آپ سوالات کر لینا اب جیسے بیان کے بعد میں نے قریب آیا تو میں نے اسے پوچھا بھئی کیا بات ہے کیوں اتنا پرشان ہو اس نے لمبا سا مجھے ایک خط دیا کہ مجھے ان سوالات کے جوابات چاہئے وہ تقریباً چالیس پہ تالیس کی قریب اس نے سوالات دیکھی ہوئے تھے جب میں نے پڑھنے شروع کیے سب کے سب جو سوالات تھے اللہ رب العزت کی ذات جو کرشکالات تھے تو بندہ یہاں کب پوچھتا ہے جب بندہ گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا پھر رب تعالیٰ اس کو نعمتوں سے باہر اُم کرتا جاتا ہے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی بھی حفاظ فرمائے اور ہمیں اعمال کی توفیق نصیف فرمائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب تعالیٰ اس میں اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برپور قدر کرنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين